نخمد و نسلی علیہ رسولِ حل کریم امہ بات قابل باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میں اول ہیں علیہوں کے ابو بکر سلطانِ خلافت ہیں مگر جون کے ابو بکر کس قوم سے ہو کون ہو تم کھل کے بتاؤ کس قوم سے ہو کون ہو تم کھل کے بتاؤ چوٹوں کے ابو جہل ہیں سچوں کے ابو بکر بیٹے تیری بیٹی کے ملازم تیرے گھر کے ہم تیری نسلوں کے بکاری ہم تیرے ٹکڑوں کے بکاری ابو بکر ہم لوگ غلامانے غلامانے غلام ہم نسلوں سے ہنو کر تیری نسلوں کے ابو بکر میں سب سے پہلے ایم ایس او پاکستان کا اور ان کے پنجاب کے ناظمِ اللہ میرے بھائی ارسلان کینی صاحب جلال غبانی صاحب اور جتنے بھی ایم ایس او کی قیادت یہاں پر موجود ہے میں ان کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مسلم طلبہ محاز کے پینل سے ہم لوگوں کو دعویٰ دی یہاں پر میری کوشش ہوتی ہے تلوہ صاحب کہ جو بات بھی ہے وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کروں تاکہ سمجھنے والے کے لیے بھی آسانی ہو اور مجھے کرنے میں بھی آسانی ہو ایم ایس او ایک نظریاتی جماعت ہے لیکن میں اپنے تمام دوستوں کو چاہے وہ مسلم طلبہ محاز کے ہوں ایم ایس او کے ہوں یا میری جماعت پاکستان مسلم لیگ کا اجازم سے ہوں میں صرف ایک ہی بات کرنے کا قائل ہوں کہ ہم لوگ آج دن تک جو اپنے نظریات اور اپنی پکار اور اپنی آواز ایمانوں تک پہنچاتے رہے ہیں اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے اوپر ہمارا وہ اعتماد اور یقین ختم ہو چکا ہے اب نوجوانوں کو چاہیے کہ ان کو بیروکریسی میں آنا چاہیے ہمیں اپنے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے ان کا ساتھ دینا چاہیے ہمارے نوجوان جب بیروکریسی میں بیٹھے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوں گے جب اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں گے تو وہ ان کے نظریات بولیں گے وہ پتا چلے گا کہ ایم ایس او کا نوجوان ہے اس کے نظریات بتائیں گے آج حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو ایک ایف آئی آر کے لیے روڈ بند کرنے پڑتے ہیں ہمیں ایک ایف آئی آر کے لیے ہمیں جا کے ایمانوں کے سامنے درنے اور تجاج دینے پڑتے ہیں لیکن وقت کی وہ کمی ہمیں پوری کرنی پڑے گی کہ جب نظریاتی لوگ اسمبلیوں میں بیٹھیں گے اسمبلیوں میں جا کے قانون سادھی کریں گے قانون پاس کروائیں گے کہ جو حضرت عبقر صدیق کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو نقابل زمانت اس کو ساری عمر کے لیے جلوں کے اندر سڑنا پڑے گا تو کون کہتا ہے کہ میں گستاخی کروں آج نواز شریف صاحب عمران خان صاحب یا درداری صاحب کے خلاف کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کے اوپر تہشت گتی کے دفعے لگا دیے جاتے ہیں لیکن اصول سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب حضرت عبقر صدیق عمر فاروق کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے ہماری کشمیر کی ماں اور بہنیں سسک رہی ہیں رو رہی ہیں برما کہ ہمارے ماں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر ہمارے مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے لیکن اصول سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا وہ پاکستان جس کے لیے سینگڑوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں وہ پاکستان جس میں ہمارے سینگڑوں مسلمانوں نے اندھیر کوٹھڑیوں میں اپنی سدائیں کٹیں ہاتھوں میں بندیوی ہسکڑیوں کو ہاتھوں کا زیور سمجھا پاؤں میں بندیوی پیڑیوں کو پاؤں کا پازیر سمجھا لیکن وہ پاکستان صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس لیے بنایا گیا تھا وہ پاکستان پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک قلعہ بنایا گیا تھا کہ دنیا کے کسی مسلمان کے ساتھ جب نائم صافی ہوگی تو سب سے پہلے پاکستان اپنی آواز بلند کرے گا لیکن میں اخصوص سے یہ کہتا ہوں کہ آج ہم ان نوجوانوں کو چاہیے جن لوگوں کے اوپر ہم پرس کرتے آئے ہیں جن کے اوپر اتعمال کرتے آئے ہیں اب ہمارے نوجوانوں کو سامنے آنا چاہیے ہماری کشمیر کی ماں اور بہنیں دیکھ رہی ہیں کہ کہاں سے آئے گا محمد بن قاسم کہاں سے آئے گا سلطان صلاح الدین ایوبی کہاں سے آئے گا ٹیپو سلطان آج ہماری بہن آفیہ صدیقی جس کو چھاسی برس کی سزا سنائی گئی ہے لیکن اس کے لیے جب سیاست میں آنے سے پہلے ہمارے قائدین جو بھی ہوں جس جماعت سے بھی ہوں وہ آواز بلند کرتے ہیں لیکن حکومت کے ایوانوں میں بیٹھ کر وہ اس کے بعد تھاموش ہو جاتے ہیں ان کو آفیہ بھول جاتی ہے کہ وہ ہماری بیٹی کس حال میں ہے دوستان جی وقار ہمیں صحابہ کرام کی تعلیمات پر چلنے کی ضرورت ہے آج عدد و بکر صدیقی شان میں جب گستافی کی جاتی ہے تو جب ایف ای آر کے لیے بھی جاتے ہیں تو آنگے سے بہتے ہیں کون ابو بکر بھئی ہمیں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ کون ابو بکر تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہے لیکن آج میں ایم ایس او کے پلیٹ فارن سے پھر بھی تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ وہ شرافت کا لبادہ صدیق اکبر وہ شرافت کا لبادہ صدیق اکبر حقیقت کی زبان صدیق اکبر حق کا ترجمان صدیق اکبر صداقت کا بیان صدیق اکبر نبی کا راضدان صدیق اکبر اور قبیل مصطفیٰ کا اکیلا نہ چھوڑا جہاں آقا وہاں صدیق اکبر گلدار پھول محبت کا نبی گلدار پھول نبی کا اور جہاں بہار وہاں خیزان صدیق اکبر اور نبی نے عظمتیں ان کو بخشی جہاں زمین پر آسمان صدیق اکبر دوستانے زیوکار آج میں ایم ایسو کے کلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی صحابہ کے گستاغ ہیں جو بھی صحابہ کے گستاغ ہیں ان کے لیے ایک قانون سادھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح کی سوچ بھی نہ رکھیں میں دو اشار کے ساتھ آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا کہ شرابی کوہن پھر پلاسا کیا وہی جا مگردش ملاسا کیا شرابی کوہن پھر پلاسا کیا وہی جا مگردش ملاسا کیا مجھے عشقے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنوں بنا کر اڑا خرد کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر اور حری شاخ ملک تیرے نم سے ہے نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے تڑکنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضا سوزِ صدیق دے